اسلام علیکم کلاس سیکنڈ ڈیئر کیا حالات کے ٹھیک ہے اچھا بھی آج ہم کریں گے سیکنڈ ڈیئر میت چپٹر ٹو ایکسرسائز ٹو پوائنٹ سکس کے کسٹن نمبر ٹو کو ٹھیک ہے اس سے پریویس جو کسٹن ہے فرسٹ والا وہ ہم پریویس لیکچر کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو وہ کسٹن چاہیے تو آپ ڈسکریپشن میں جا کے وہاں سے اس کا لنک دیا ہوئے اس کے لنک کے تھرہو آپ وہ لیکچر بھی پریپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کسٹن کو اب اس میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کسٹن نمبر ٹو میں کہتا ہے کہ فائنڈ ڈی وائی بائی ڈی ایکس تو بھئی آہ وائی گیون ہے کسٹن ہمارے پاس یہ گیون ہے وائی از ایکوال ٹو ایک سکیئر ایل این ایکس سکیئر روٹ تو یہ کسٹن ہے ہم نے اس کا ڈی وائی بائی ڈی ایکس فائنڈ کرنا ہے کیسے فائنڈ کریں گے دیکھیں اس کو کیسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیسے اس کو کسٹن کو سول کرتے ہیں سلویشن فرسٹ آف آل ٹھیک ہے کسٹن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچیں جی تو یہ وائی ایس ایکوال ٹو ایکس سکیئر ایل ایکس ہے پہلے ہم نے ایکس ٹھیک ہے جی اس کو ڈیفرینشیئٹ کیا ہم نے یہ آگیا ہمارے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس ڈی وائی بائی ڈی ایکس اب یہاں پہ ہم اس کے اوپر ڈی وائی ڈی ایکس اپلائی کریں گے جی یہ ایکس سکیئر ایل این ایکس سکیئر اوٹ یہ دو ویلیوز ہم نے یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ پاڈ ایکٹ رول اپلائی کرنا ہے تو یہ ایکس سکیئر فرسٹ والی ایز ایٹیز اس کا ڈیری وائیٹیو ایل این کے ساتھ جو بھی ویلیو ہوتی ہے وہ ایز ایٹیز ڈی نومینیٹر میں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہے جی ایکس سکیئر اوٹ پہلے یہ ایز ایٹیز سکیئر اوٹ کے اندر چلی جائے گی پھر اس کا ڈیری وائیٹیو لیں گے اب اس کا جب فردر اگین ڈیری وائیٹیو لیں گے ایکس سکیئر اوٹ کا تو یہ بن جائے گا x square root derivative کیا بنتا ہے mostly آپ لے چکے ہیں پہلے 1 number 2 x square root یہ derivative آ جائے گا اور اس کا again derivative x کا 1 آ جائے گا پلس یہ والی value as it is ٹھیک ہو گیا اب اس کا derivative یہ کیا بنے گا اس کا derivative جی ہمارے پاس 2x یہ میں نے ایک ہی step کے اندر derivative جو ہے وہ find out کر لی ہے اب بھئی یہاں پہ x square root آ جائے گا اب یہ square root x square root x جب یہ square root x آپس میں multiple ہوں گے تو یہ square root cancel ہو جائے گا اور یہاں پہ x بچ جائے گا ٹھیک ہو گیا پلس یہاں پہ بچے گا ہمارے پاس 2x ln x square root جی تو ہمارے پاس 1x یہاں سے cancel ہو کے 1x اوپر بچ جائے گا تو ہمارے پاس جو result آئے گا dyy dx is equal to یہ اوپر ہمارے پاس بچے گا x over 2 جی یہ x over 2 2 plus 2x ln x square root اب اس میں سے ہم x جو ہے وہ کامن بھی لے سکتے ہیں x کامن لیا تو باقی کیا بچ گیا 1 over 2 پلس یہ x کامن لیا ہویا تو یہاں پہ 2 بچ گیا ln x square root which is required answer ٹھیک ہے جی یہ ہمارا فرسٹ پارٹ جی ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم کریں گے جی اس کا سیکنڈ پارٹ بچو کسٹن جو ہے وہ بہت ایزی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کسٹن نمبر 2 ہے اس کا y is equal to x ln square root x سیکنڈ پارٹ ہے y is equal to x ln اس کے اوپر ساری کے اوپر square root ہے تو ہم نے اس کو differentiate کرنا ہے فرسٹ آف آل اس کا solution ٹھیک ہے جی solution کے بعد ہم نے اس کو differentiate کرنا ہے with respect to x ٹھیک ہے جی اس کو differentiate کریں گے یہ کیا ہو جائے گا direct میں اس کو solve کر رہا ہوں dy by dx اس کے اوپر بھی product will apply کریں گے first function as it is اس کا derivative power پہلے power میں سے ایک کم کریں گے تو یہ ln x square root یہ بٹنے آ جائے گا یہاں پہ اس کا again derivative یہاں آ جائے گا ln x plus یہ والی value as it is اور x کا derivative جو ہے وہ یہاں پہ one آ جائے گا ٹھیک ہے dy by dx is equal to یہ ہمارے پاس ہو جائے گا بھئی x over two ln x square root یہ ln x کا derivative جو ہے یہ one by x ہو جائے گا plus ln x کا square root یہ x x کے ساتھ cancel ہو گیا تو باقی ہمارے پاس جو value بچے گی one over two ln x square root plus ln x square root اب ان دونوں کا لے لیں آپ lcm lcm کیا آئے گا lcm آ جائے گا ln x کا square root ساتھ two بھی آ جائے گا یہاں پہ one آ جائے گا plus یہ two بھی ساتھ multiple ہو گیا ln x بھی multiple ہو گیا جب ln x multiple ہوا تو یہ ln x کا جو اس کے root تھا یہ cancel ہو گیا which is a required result dy by dx ٹھیک ہو گیا اسی کے ساتھ ہمارا question number اس کا 3 ہے تو چلیں third part start کرتے ہیں third part میں کہتا ہے کہ y is equal to x over ln x ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیسے solve کرنا ہے y is equal to x over ln x تو اب یہ بٹے میں values آگئی ہیں تو سب سے پہلے اس کا solution solution کے بعد ہم نے اس کو differentiate کرنا ہے with respect to differentiate with respect to x ٹھیک ہے ہم نے اس کو differentiate کرنا ہے یہ بن جائے گا dy by dx is equal to اس کے اوپر question tool apply کر دیں نیچے والی value کا square ٹھیک ہے یہ اوپر as it is ln x اوپر x derivative 1 minus x as it is ln x derivative 1 x x 1 x x x مطلب کے ln کے ساتھ جو بی value بٹے x x بٹے میں x تو x cancel ہو گیا d y dx is equal to ln x minus 1 over ln x square which is required result ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے 3 parts complete ہو چکے ہیں تو یہ ہمارا 4 ورلا part ہے اس میں کہتا y is equal to x square ln 1 over x یہ question ہے تو ہم differentiate کرنا means d x find کرنا first of all differentiate کریں ہم with respect to x ٹھیک ہے جی تو ہم next y is equal to یہ ہے تو ہم اس کا d y by dx دے لیتے d x اب یہ product tool apply ہوگا اس کے اوپر first function as it is is derivative اب یہ دیکھیں ln کے ساتھ جو value ہوگی وہ پہلے as it is bt میں اب یہ کیا ہوگا 1 over x ہو جائے دیکھیں 1 over یہ چونکہ ln کے ساتھ value 1 x میں ہے as it is bt میں اب اس کا again derivative dx 1 x ٹھیک ہوگیا plus یہ value as it is 1 by x اور x x ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ x square اب یہ 1 over ہے جب اس کو ilٹائیں گے تو یہ اوپر جا کے x بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ derivative کیا ہوگا اس کا derivative ہمارے پاس آج گا minus 1 over x square پہلے 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 سے کم کیا minus 2 ہو گیا بٹے میں آیا تو x square بن گیا تو یہ plus 2 x ln 1 by x ٹھیک ہے اب ان ساری values کے اندر یہ minus x cube over x square plus 2 x ln 1 by x ٹھیک ہے اب x square یہ x بچ گیا minus وان لی کو بعد میں لکھنا یا اس میں x ہم پاس value بچ گئی minus x plus 2 x ln 1 by x اس میں سے x common لی لی تو ہمارے پاس d y by dx x common لینے کے بعد x common لیا یہ بھی common آگیا تو 2 ln 1 by x minus 1 which is required answer ٹھیک ہے جی تو بچو یہ 5 part ہے most important part بھی ہے اور یہ critical بھی ہے اس کو ذرا توجہ سے سمجھئے گا سب first half our solution اس میں بھی ہم نے differentiate with respect to x کر رہا ہے differentiate with respect to x ٹھیک ہے جی اب اس میں یہ ہوگا کہ ln کے ساتھ جو value ہے سکیئر روٹ میں آئی ہوئی ہے تو کیا کریں بھئی first of all y is equal to ln x square minus one over x square plus one کا whole square root ٹھیک ہے اس کا میں نے d y by dx ہے وہ apply کر دیا اب یہ ln کے ساتھ جو بھی value ہوگی as it is denominator میں چلے جائے گی means کہ x square minus one over x square plus one as it is اس والی value کا again derivative ٹھیک ہے تو یہ d by dx x square minus one over x square plus one کی power آجائے گی جی one by two square root تھا میں اس کو one by two کی form میں لکھ لیا ٹھیک ہے تو یہ d y by dx is equal to یہ one over x square minus one اس کا square root الگ سے اور x square plus one اس کا square root الگ سے کر دیا ٹھیک ہو گیا اب اس کا derivative لیں اس کی بھی ویسے پہلے 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 میں سے کم کریں گے پھر یہ square root میں آجائے گی value x square minus one over x square plus one over x square plus one اس کے اوپر ہم کوششن ٹول اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ y dx is equal to اب یہ چونکہ اس کو ہم نے سیپریٹ کیا تھا چلیں اس کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہاں پہ ایک step یہ تھا x square minus one over x square plus one یہ دونوں سے آگئی ہیں اب یہ ہو جائے گا one over two x square minus one over x square plus one ان کا square root ختم ہو جائے گا سکیئر روٹ میں multiple ہو رہی ہیں multiple ہوئی تو square root سے square root ختم ہو جائیں گے اس کے اوپر اپلائی کر دیں اس کے نیچے والی square x plus one کا square یہ اوپر x square plus one اوپر والی کا derivative x square minus 1 کا تو 0 ہو جائے گا x square derivative ہو جائے گا ہماری پاس 2x پھر minus x square minus one as it is نیچے والی derivative 2x آ جائے گا ٹھیک ہے next اس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں d y by dx is equal to plus 1 تھا یہ cancel ہو کے یہاں پہ بچ جائے گا ٹھیک ہے x square minus 1 یہ بچ گیا ٹھیک ہے اس کو میں صحیح کر کر لکھتا ہوں x square minus 1 ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو multiply کر دیں یہ 2x cube 2x cube plus 2x پھر اس کے بعد یہ minus 2x cube پھر یہ minus minus plus 2x اور میں بچ گیا ہمارے پاس x square plus 1 یہ کس تھا 2x cube 2x cube سے cancel ہو گیا اب ہمارے پاس جو value جو ہے وہ یہاں سے بچے گی وہ 1 over 2 x square minus 1 یہ سارا بٹا میں سیم کر لیتا ہوں سارا یہ x square plus 1 ٹھیک ہے اوپر جو value بچے 2x plus 2x ہمارے پاس 4x ٹھیک ہے جی تو یہ dy by dx اب ہم بڑھ رہے ہیں answer کی طرف یہ 4 2 یہ 2x پاس 2x x square minus 1 x square plus 1 x power 4 minus 1 which is required result اس طرح ہمارے second question کے first five parts ہیں وہ details سے discuss ہو چکے 곳 ڈی 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 ڈی